ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا کیونکہ آج میں آپ سے ہو رہی سماج کے اندر کچھ ایسی برائیوں پر بات کرنے والا ہوں جو شاید آپ اس کو اکثر نظر انداز کرتے ہیں جب تک آپ چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیو لاتا ہوں جو آپ کے کام کی ہو اور ہمارے پریواروں میں ہو رہی کچھ باتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ویڈیو میں بناتا ہوں دوستو ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم شادی میں جاتے ہیں کسی نہ کسی کی دعوت وہاں سے آتی ہے کارڈ آتا ہے ہم اس کی شادی میں جاتے ہیں شادی میں جانے کے بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھانا کھلانا کہیں پر ہوتا ہے تو ہماری کنڈیشن اکثر گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہیں کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو جب ہم وہاں پر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیبلوں کے نیچے جو ٹیبل بنی ہوئی ہوتی ہیں جس کورسی پر جس ٹیبل پر بیٹھ کر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس ٹیبل کے نیچے اتنا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ میری سب کو شیئر کرنا یوٹیوب شاید شیئر کرے نہ کرے یوٹیوب وائرل کرے نہ کرے لیکن آپ کو یہ ویڈیو میری سب کو شیئر کرنی ہے لوگوں کو جاگرک کرنا ہے آپ سے بات اسی لیے کرنے کے لیے آج میں آیا ہوں ہر آٹھ دن میں میں آپ سے ایک ویڈیو ایسی لاتا ہوں جو آپ کے کام کی ہو میرے بھی کام کی ہو سماج کے کام کی ہو ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں ٹیبل کے نیچے جو ہے اتنی اتنی بڑی روٹی آدھی روٹی پوری روٹی ہر طرح روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے پڑے رہتے ہیں اکثر پلیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو کافی بھری ہوئی ہوتی ہیں کھانے سے اور وہ ٹیبلوں کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ جو پلیٹ بھری ہوئی ہم نے کھانے کے لیے جو پلیٹ بھری تھی کیا وہ کھانا کہیں جا رہا تھا جو ہمیں اتنی زیادہ بھرنے کی ضرورت پڑ گئی جو ہمیں وہ کھانا پھینکنا پڑا یا وہ روٹی جو ہم نے ایک ٹیبل کے نیچے ڈالی ہے آپ بتائیں کیا وہ روٹی اتنی خراب تھی جو آپ کو ٹیبل کے نیچے ڈالنی پڑ گئی آپ نے تو اس روٹی کو نیچے پھینک دیا آپ نے اس پلیٹ کو بھر کے جو کھانا کھایا آپ نے اس کو نیچے پھینک دیا لیکن کیا آپ نے اس بیٹی کے باپ سے پوچھا جس نے اتنی محنت کر کے اتنی مشکت کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ اکھٹا کیا جو روٹی آپ ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں جو کھانا آپ ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہیں کبھی آپ نے اس بات پر سوچ وچار کیا کہ اس مانے کتنی محنت سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا آپ لوگوں کے لیے اچھا بیٹھنے کا انتظام کیا اس کے باپ نے خون پسینہ بہا کر رات و دن ایک کر کے نہ جانے کتنی بار اس کا باپ بھونکا رہا ہوگا پیاسا رہا ہوگا اس نے وہ کھانے کا آپ کے لیے انتظام کیا اور آپ اس کے یہاں پر آ کر اس طرح سے کھانے کی بربادی کرتے ہیں مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات پر بولنے کے لیے تیان نہیں ہوتے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کی اس طرح سے بربادی کس طریقے سے صحیح ہے کیا اس باپ کو صحیح محسوس ہوگا جس نے اپنی بیٹی کی شادی کا انتظام کیا محنت کر کے اور آپ نے پلیٹے بھر بھر کے وہ کھانا لیا اور اس کو پھر نیچے پھینک دیا کیا اس ماں کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ کو دعوت دی تاکہ آپ لوگ آؤ اس کی بیٹی کی برات کی شان بنے اس کی عزت رہ جائے کیا اس لیے بلایا تھا کہ آپ اس کے کھانے کی اس طرح سے بے قدری کرو اور کھانے کی بے قدری کرنے کے بعد میں اس طرح سے پھیکو تاکہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا جو اپنے گھر میں ایک ایک نوالہ کھانے والے لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے روٹی کی روٹی زمین پر ڈالتے رہتے ہیں اس طرح سے کھاتے ہیں پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا آخر کرتے کیا ہیں دوستو اس بات پر آپ کو دھیان دینا ہے اور بڑے دھیان سے آپ کو سوچنا ہے آپ اس ماں کی طرف دیکھیں اس بھائی کی طرف دیکھیں جس نے مہینوں مہینوں اپنی بہن کی شادی کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا اپنا گھر نہیں دیکھا اس نے آ کر اس نے یہ سوچا کہ میں جو پیسہ کمالوں گا میری بہن کی شادی ہو جائے گی میری بہن اپنے گھر اپنی سسرال میں عزت کے ساتھ پہنچ جائے گی لیکن واہرے انسان آج ہم اسی بھائی کی مہنت جو رات و دن مہنت چلتی تھی اس کا باپ جو رات و دن کماتا تھا آج اسی مہنت کا ہم جنازہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں اسی مہنت کا ہم جنازہ نکالتے ہیں اس کی عزت کا خیال نہیں کرتے روٹی پھینکتے ہیں ترکاری پھینکتے ہیں کھانے کی بے قدری کرتے ہیں ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر میں کتنا کھاتے ہیں دوسرے کے گھر شادی میں جانے کے بعد ہم کیا حشر کرتے ہیں کس طرح سے ہم بھڑ جاتے ہیں کھانے کے لیے بھائی میرے اس چیز کو آپ کو بدلنا ہے اگر میں نے غلط بولا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن یہ درد میرے دل میں کافی دنوں سے دبا تھا جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے اگر میں نے غلط بولا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اپنی غلطی کے لیے معذرت خواہوں دوستو آپ سے جو میں نے یہ ڈسکس کیا ہے آپ سے جو باتیں کی ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کہاں تک میری باتوں میں سچائی ہے اگر آپ کو کچھ غلط لگے تو ضرور کمنٹ کریں اور اگر آپ کو اچھا لگ ہے تو بھی مجھے کمنٹ کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں آپ تاکہ لوگ اس سے جاگرک ہو سکیں ان باتوں پر عمل کر سکیں تو چلیئے ملتے ہیں پھر سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ شباکہ